پاکستان میں اوفیشلی سیمسنگ کے پروڈکٹ کی وارانٹی کو ہم کسنا کلیم کریں گے اسلام علیکم دلس نبیل احمد اور آپ کے لئے ریوز ہمارے پاس کافی کیوریز آتی ہیں کہ اگر کچھ سیمسنگ کا پروڈک خراب ہو گیا بھلے وہ وارانٹی میں ہے یا وداور وارانٹی اسے کس طرح وہ سرویس سینٹر پر کلیم کریں سو اس ویڈیو میں ہم جو 5 پوائنٹ ڈسکس کریں گے نمبر ون پوائنٹ یہی ہے کہ پاکستان میں وارانٹی کو کس طرح کلیم کریں گے اگر وارانٹی ختم ہو گئی ہے تو آپ کے پروڈک کی وارانٹی نہیں ہے تو آپ کس طرح اسے کلیم کریں گے سیمسنگ نے نیو واتس ایپ کا نمبر انٹیوڈیوز کر آیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے سیمسنگ نے آپ کو وارانٹی کار دکھا دوں گا جسے آپ کو انداد ہو جائے گا کہ سیمسنگ کا وارانٹی کار اوریجنل کس طرح ہو سکتا ہے نمبر 5 جو وارانٹی کی پولیسیز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو کافی امپورٹن ہے کیونکہ ہم کافی کیوریز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم وارانٹیو کس طرح کلیم کریں اپنا سیمسنگ کا پروڈک کس طرح ٹھیک کریں اگر آپ کو پرچیس کرنا ہے تو ویبننگ ہمارا ڈسکرپشن میں ہے اس کے لئے ہمارا ایک آفیشل آٹیٹ کراچی میں ایک ہمارا آفیشل آٹیٹ لاہور میں ہے اس کے لئے ہمارا ایک آفیش آٹر ہے ہیڈر آباد اور راول پنڈی میں ہیں اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا پلیس دو سبکرائب بکرز آبی آر ٹرائنگ تو ہیڈ آر ٹھو دس چینل اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ اس ورک ٹی وی انڈسٹری کے اندر آفٹر سیج سرویس اگر پروائیڈ سمیں بہترین جو کر رہا ہے وہ سمسنگ کر رہا ہے وارنٹی کلیم کرنے کا کافی آسان طریقہ اس میں دو کٹیگریز ہیں ایک ہے کیری ان اور دوسرا ہے انہوم کیری ان بسکلی وہ پروڈک جو آپ ایزلی سرویس سنٹر پہ لے کے جا سکتے ہیں لیکھ ویکیوم کینر یا مایکرو ویو یا ٹھری ٹھری ٹو انچس تک کا ٹی وی آپ وہاں سرویس سنٹر پہ لے کے جائیں سرویس سنٹر کا نمائندہ آپ کو انٹرٹین کرے گا آپ کے پاس وارنٹی کارڈ اور سیریل نمبر اس کا ہونا چاہیے اور ساتھ میں انوائز بھی ہونی چاہیے انہوم میں وہ کٹیگریز آ جاتی ہیں جو کہ ایزلی آپ سرویس سنٹر پہ لے کے نہیں جا سکتے جیسے اگر آپ کے پاس ٹھائی ٹو انچس سے اباو ٹی وی ہے یا پھر اگر آپ کے پاس واشر مشین یا ریفیجیٹر یا ائر کنڈیشنرز ہے تو اتنا آسان نہیں ہے آپ اسے سرویس سنٹر پہ لے کے جائیں تو آپ سیمسنگ کے ٹول فری نمبر پہ کال کریں گے اس کا سرویس سنٹر کا نمبر میں ڈسکرپشن پہ بھی دے رہا ہوں سکرین پہ بھی دے رہا ہوں آپ اس نمبر پہ کال کریں سیمسنگ کا جو نمائندہ ہے جو ٹیکنیشن ہے وہ ویدن ٹو انٹی فور آورز میں آپ کو کانٹیک کرے گا ایک چیز کا وہ خیال رکھنا ہے اگر آپ ٹول فری نمبر پہ کال کریں تو آپ کے پاس وارنٹی کارڈ سیریل نمبر اور انوائز ساتھ میں ہونے چاہیے مارل نیم ساتھ میں ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ سے ڈیٹیل لیں تو آپ انہیں پروائیڈ کر سکیں اگر آپ کا پروڈک وارنٹی کے اندر ہے تو آپ وارنٹی کارڈ اور انوائز کو سمال کر رکھیں اگر آپ کے پروڈک کی وارنٹی نہیں ہے وارنٹی ختم ہو گئی ہے تو سمپلی نو ایشو اس میں بھی وہی پالیسی اپلائے ہوگی کیری ان اور ان ہوم آپ سمپلی انہیں کال کریں انہیں بتائیں کہ اس کے وارنٹی نہیں ہے مارل نیم اور اسی نمبر لیں گے اور اسی طرح آپ کا پروسس فالو ہوگا جس طرح میں نے آپ کو بتایا جسے وارنٹی کے اندر ہوتا ہے جو مین ڈیفرنس ہے جو وارنٹی پروڈکٹ ہیں اس پہ جو چارجز اپلیکیبل ہوں گے وہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے وہ وزٹ کے ہو سکتے ہیں یا آپ کے پروڈکٹ کو جو ٹھیک کرنے میں جو کاسٹ رہیں گے وہ ہو سکتے ہیں سمسنگ نے نیولی وارنٹی کا نمہ جو کافی کنوینیٹ ہو گیا لوگوں کے لیے وہ کافی مورن بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے آپ وارس اپ نمبر کے اوپر سمسنگ کے کانٹیک کریں میں سکرین پر نمبر دے رہا ہوں اس کے علاوہ جو میری ان سے میں نے ایک کسٹمر بند کے ٹرائے بھی کیا تھا جو میری کنورزیشن ہے وہ بھی میں سکرین کے اوپر دے رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ سمپلی وارس اپ نمبر کے بھی سمسنگ کو کانٹیک کر سکتے ہیں دی پورت پوائنٹ ایس جو وارنٹی کارڈیں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو انداز ہو جائے گا کہ جو اوفیشل وارنٹی کارڈیں وہ کس طرح کیا ہوتے ہیں سمیہ پہلے آپ دیکھیں گے ٹاپ لیٹھ پہ ایک ہولوگرام بنا ہوگا سمسنگ اوفیشل پروڈکٹ پور پاکستان کا اور اس پہ سیریل نمبر کے سٹیکرز بھی لگے ہوئے ہوں گے یہ نمبر سیم ہونا چاہیے جو ٹی وی کے اوپر پیچھے بیک پہ سٹیکر لگا ہوا ہوگا وہی باکس پہ ہونا چاہیے اور وہی وارنٹی کارڈ کے اوپر ہونا چاہیے اور جو ڈسٹریبیٹر ہے اس کی سٹیم لگی ہوگی جیسے as you can see ایم ایم ٹیٹرز کی سٹیم لگی ہوگی ہے اور آپ کو دو طرح کے اس وقت وارنٹی کارڈ دکھ رہے ہوں گے جس میں ایک ٹی وی کا ہوگا اپی ٹی وی اور اے وی کا اور دوسرا جو آپ کے ہوم اپلائنسز پروڈکٹ ہیں جس کی وارنٹی کور ہو رہی ہے ان کا ہوگا جسٹ ٹو بی نورڈ یہ سیمسنگ کزیو میں الیکٹرونک کے وارنٹی کارڈ ہیں دی فیفت منس میں پالیسیز آپ کو سکرین کے پر دکھا دیتا ہوں اگر میں اسے پڑھنے جاؤں گا تو کافی ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو اگر آپ کو پڑھنا ہے شہر کا نام اس کے اوپر لوکیشن میں ڈالیں گے اپور ایسیمپلی میں نے ہیڈرابار ڈالا ہوا ہے تو آپ سمپلی جو آپ کی کٹیگری ہے اس کے لحاظ سے یہ ایڈرس آپ کو نکال کے دے دے گا اوپر سامنے کٹیگریز آ رہی ہوں گی سو اس بیری کنوینین اب میں نے کراچی لکھ کے اس کو سرچ کیا ہے تو اب جو کراچی کی جو سروس سینٹر ہوں گے جتنے بھی وہ میرے پاس سامنے آجیں گے ہمارے پاس آ رہے ہیں جو سروس سینٹر ہوں گے جو کٹیگریز کور رہی ہوگی وہ بھی نیچے آپ کو سامنے دکھ رہی ہوگی ای ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کافی حال ملی ہوگی اگر آپ کو سبکرائب یہ چینل لیس تو سبکرائب یہ ویڈیو سونے نیکس ویڈیو با با